ہر خوشی ہاں یہی ہے عبادت یہی بردگی شانِ روزا کی رون رہے خوبہ تو جناب علی خوش آمدیت کہتے ہیں آپ کو WB by Himani Fragrances شانِ علم میں یعنی کہ ہمارے افطار کے قوش کے مقابلے میں آج کے مقابلے میں ہم نے درخواست کی تھی کہ ذرا اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے ہمارے شانِ علم کا حصہ بنے اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمِ اسلام کے مشہور و معروف ناد خان عالمِ اسلام کے مشہور و معروف قاری شانِ رمضان کا ناغذیر حصہ اے آر وائی ڈیجیٹل نیٹورک کا کیو ٹی وی کا سب کا ناغذیر حصہ شانِ رمضان کی آواز چھائن عمدن کا آغاز روزانہ ان کی خوبصورت آواز سے تلاوت کلام پاک سے ہوتا ہے اور آف کورس حکومت پاکستان نے کئی عزازات سے نوازا جن کے یہ حقدار ہیں جنابِ قاری وعی زفر قاسمی صاحب ہے ہمارے سعادت سر السلام علیکم مزاج بخیر ہے قاری صاحب الحمدللہ شکریہ بہت تشریف عبری کا آپ کا شکریہ بلانے کا میرے تو یہ پسندیدہ پروگرام ہے جہاں آپ مجھے فیڈ بیک قاری صاحب دیتے رہتے ہیں کہ یہ ہوا تھا آج یہ ہوا تھا آج یہ ہوا تھا اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جس انرجی سے آپ کرتے ہیں پروگرام الحمدللہ اللہ تعالی آپ کو اور حمد و طاقت عطا فرمائے جزا کر اللہ بہت شکریہ بہت نواز محسن بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ یہ بھی ہمارا ایک مزاج ہے اچھا جی تو آپ لوگوں کو رولز اور ریکولیشنز میں سے معلوم ہے لیکن چیک کر لیں دبا بزر بجا کے چیک کر لیں کہ بزر صحیح چل رہا ہے ابھی آؤٹڈور ہا رہا ہے بتاؤ تو میں دیکھاؤ بزر صحیح اس سے پہلے کہ ہم آپ کو باقیدہ مقابلے کا آغاز کر رہا ہے آپ کو ایک منظر دکھاتے ہیں لیکن دنیا کا سب سے خوبصورت منظر ہے اس وقت مدینہ منورہ براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں جہاں پر باران رحمت برس رہی ہے جنت البقی کے اطراف کا یہ علاقہ ہے اور اس وقت پچھلے تقریباً ایک ڈیار گھنٹے سے یہاں پر برسات ہو رہی ہے رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ اب آپ یہ شہر کا پورا نظارہ دیکھیں یہ وہاں کے ٹیلی ویشن کے اتبار سے براہ راست اس وقت اور درجہ حرارت بھی بہت گر گیا ہے وہاں پر ایک دم انیس ڈگری سنٹی گریڈ ہے اس وقت وہاں پر ٹیمپریچر ورنہ ہم دیکھ رہتے ہیں کہ اٹھائیس تیس کے آس پاس تھا شاید میں نے تھرٹی تھری بھی دیکھا ہے شاید مشلے دنوں ہے نا اور لیکن اس وقت جب وہ نائنٹین ڈگری سنٹی گریڈ ہے مدینہ منورہ کا ٹیمپریچر ٹھیک ہے اگر ہمیں وہ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور جب وہ مناظر اگر وہ روزے کے دکھائے تو مجھے بتائے گا تو پھر ہم درہ ایک دفعہ اس کی بھی ہم زیارت کر بھی لیں گے اور لوگوں کو بھی خروا دیں گے انشاءاللہ تو جناب آج کا جو ونر ہے وہ اپنے ساتھ بائک لے کر جا سکے گا امتیاز سٹور کی اور امتیاز سٹور پاکستان کا نمبر ون ریٹیل چین ہے آج کے ونر کے لیے ڈبلی بی بائی ہمانی کے جانب سے یہ ماہ رمضان کی مناظبت سے لانچ کیا گیا پرفیوم روح رمضان بھی ہے آج کے ونر کے لیے آج کا جو سیکنڈ پوزیشن ہولڈر ہے ان کے لیے فلپس پرسنل کیر کی جانب سے گفٹ ہیمپر ہے جس میں ہے ون بلیڈ تری ان ون جس سے آپ پرم ایج اور شیف کر سکتے ہیں اور آج کے تھرڈ پوزیشن ہولڈر ہے ان کے لیے ڈبلی بی بائی ہمانی کے جانب سے دس ہزار روپے کا گفٹ واؤچر ہے ڈبلی بی بائی ہمانی has exclusive fragrances that makes a style statement تو سارے تیار ہیں ٹھیک ہے ایک دفعہ تعلیہ بجھا دیں تاکہ ہم مقابلے کا باقاعدہ باقاعدہ آغاز کرنے بھائی یہ تو بتا دیں پاکستان کے وزیر خارجہ کون من گئے جی شہباز شریف اور کاری صاحب یہ بڑی آپ نے دھماکے دار انٹری دیئے یہ دیکھیں آپ کہ شہباز شریف صاحب ہو گئے بلاول بھٹو لیکن جاؤ آپ نے لیکن کوئی بات یہ بھی تو مقابلے کا آغاز ہے جواب دیکھیں غلط ہو گیا بلاول بھٹو زرداری صاحب اور ڈبلی بھٹو آپ کی ٹیم کونسی ہے ٹیم سی جی نہیں ٹیم ا ٹیم ا ہے پہلا جواب آخری جواب ہوتا ہے چلیں آپ کو موقع دیں میرا ٹیم ا ہے ٹیم ا ہے بس ٹھیک ہے کاری صاحب آپ بتائیں میری ٹیم تو ہے جناب بی ہے میری ٹیم ٹھیک ہے ڈن ہو گیا صحیح ہے اور آپ کچھ کہہ رہے تھے میں کہہ رہا تھا کہ آج احمد بھائی جو آئے ہوئے ہیں یہ ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں جب میں آ رہا تھا اوپر تو میں نے کہا میری دل کے دھڑکن چیک کیجئے کیونکہ مجھے شانے علم میں بیٹھنا ہے بھائی بھائی ہاتھ تو ڈاکٹر صاحب واقعی جو ڈاکٹر صاحب بن گئے بھائی 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 تینوں کے لئے تھالیاں ہوئے ہیں بھائی زبردست بھائی بھائی جی بھائی میں پتہ ہے ڈاکٹر کیوں بن کر آیا کیوں کیونکہ آپ کا جو ہاتھ زخمی ہوئے نا اس کو ٹھیک کرنے کے اچھا اوکے زبردست اور وہ کس چیز کا ڈاکٹر ہے ڈاکٹر رومر یہ بھی آپ کا ہاتھ ٹھیک کرنے کے لئے ہے اچھا ڈاکٹر رومر آپ مجھے ٹھیک کر دیں گے میں اگلے سیگمنٹ میں آپ کے پاس آؤں آپ علاج کر دیں گے میرا آہ زبردست یہ ٹھیک ہو گیا زبردست تو ملاول بھٹو زرداری صاحب ہے پاکستان کے نئے وزیر خارجہ انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے اپنے عہدے کا بلاول بھٹو صاحب کے خاندان سے ایک اور صاحب بھی وزیر خارجہ تھے وہ کون تھے یعنی مشہور ترین وہ بھی وزیر خارجہ تھے وہ پاکستان کے بڑے عہدے پر بھی رہے ہیں آپشنز دیں گے سر آپشنز دیں گے وہ تو بڑا کلیر ہو جائے گا پاکستان کے وزیر آزم بھی رہے ہیں وہ اور وزیر خارجہ بھی رہے ہیں ارے پیپلز پارٹی انہوں نے منائی ہے جی مائی کا بولی گا زلفقار علی بھٹو صحیح ہے آپ کا جواب زلفقار علی بھٹو صاحب بھی پاکستان کے وزیر خارجہ رہے ہیں وزیر آزم بننے سے بہلے وزیر خارجہ رہے ہیں بھٹو صاحب ایوب خان کی کابینہ میں وزیر خارجہ تھے یا زیاء الحقی جی ایوب خان کی کابینہ کی وزیر خارجہ تھے بالکل صحیح ہے آپ کا جواب اوکے جبکہ بلاول بھٹو زرداری سے پہلے پاکستان کے وزیر خارجہ کون تھے جی شاہ محمود قریشی تھے بالکل صحیح آپ کا جواب پاکستان کی پہلی خاتون وزیر خارجہ کون تھی جی بین ادیر بھٹو بین ادیر صاحبہ کبھی وزیر خارجہ نہیں رہی غلط ہو گئے جواب تھا حضیت کیجئے ہنار بانی خر صاحبہ جو کہ اس وقت ہیں وزیر مملکت براہ خارجہ وہ تھی پاکستان کی تاریخ کی سب سے کم عمر وزیر خارجہ قاری صاحب ذرا آپ کوئی سوال پوچھے نا غور سے سنیے گا جو میں سوال کر رہا ہوں میں آپشن بھی دے دوں گا آپ کے بعد میں انشاءاللہ تو تسلیل رکھے گا بذر بجانے میں جلدی نہ کیجئے گا سورت الفلق اور سورت الناس کو معوضہ تین کہتے ہیں ان دونوں سورتوں میں کل کتنی آیات ہیں ان دونوں سورتوں میں ملا کر کتنی آیات ہیں میں بھی گن رہا ہوں گا ہاں میرے ذہن میں جواب تو آ رہا ہے بتا نہیں آپشن زہنے کاری صاحب سات آیات ہیں گیارہ آیات ہیں یا پندر آیات ہیں جی سی سی یہ غلط ہو گیا جواب یہ تو کاؤنٹ بھی اگر کاری صاحب بتایا نا یہ کس طریقے سے ہیں یہ گیارہ صحیح جواب ہے کس طریقے سے بتایا یہ سورت الفلق میں تو پانچ آیات ہیں اور سورت الناس میں چھ آیات ہیں تو گیارہ ہو گئی ہیں سات تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ رب ناس ملک ناس الہی ناس میں شرل وسفاسل خرناس تو اگر آپ کو نہیں بھی آئیڈیا کہ آیات کان ختم ہو رہی ہے تو یہ تو تہا ہے کہ دونوں کی ملا کے ساتھ نہیں ہو سکتی چلیں کوئی بات نہیں دیکھتے ہیں ذرا ایک آواز سناؤں میں آپ کو پھرم بڑھتے ہیں آگے ایک آواز سونے درہ جی بہت ہی ہے الحمدللہ میری بڑی سعادت کی بات ہے کہ مجھے دونوں میں کلاوات اور ناد خانی دونوں شعبوں میں بے ایک بات مجھے مجھے ملا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ اچھا اوکے واہ واہ ٹھیک ہے تو پہلے تو یہ بتا دیں کہ یہ آواز کس کی ہے جی کاری وحیز زفرکار جناب کاری وحیز زفرکار یہ بالکل ٹھیک ہے آپ کا جواب دکھائیں ترہا ویڈیو دکھائیں اور سے سنیے گا میری بڑی سعادت کی بات ہے کہ مجھے دونوں میں تلاوات اور ناد خانی دونوں شعبوں میں بے ایک بات مجھے مجھے ملا ہے الحمدلللہ ماشاءاللہ واہ کیا کہنے ہیں کاری صاحب سوالاللہ یہ بڑا منفرد عزاز ہے یہ چونکہ ظاہر ہے یا قاری حضرات ہوتے ہیں بہت قابل اعترام بہت زبردست یا ناد خان حضرات ہوتے ہیں دونوں اپنی اپنی فیلڈز ہیں اور پھر دونوں فیلڈز میں ملکہ ہونا اور دونوں فیلڈز میں اتنا زیادہ عبور ہونا کہ حکومتی سطح پر اس کو ریکنیز کیا جائے اور پرائیڈ اور پرفارمنس سے نواز آ جائے یہ بہت منفرد عزاز ہے جو کہ قاری صاحب کے ہی حسم آیا ہے قاری صاحب کا خاص ہے کیا کہنا ہے زبردست اب اگر میں آپ سے پوچھوں قاری صاحب میں پوچھ لوں اگر کہ کس سال میں ملایا تو کوئی اعتراض تو نہیں ہے آپ دیکھ لیں آپ جیسے حکم کریں 1985 1985 میں قاری صاحب کو یہ عزاز ملایا ٹھیک ہے حسن خرات اور ناد خانی میں ذرا اگلی آواز سنیں گے پشن کے ننگوں میں رگ جائے جب افکار تو کھلتے گے غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے گے بتوسیق سنائے شہ کے ابرار میں غل ہے زگو غربار اوکی کس کی آواز ہے یہ تھرڑ والے ایک دو تین اچھے دونوں طرح ہی تھرڑ تھرڑ والے ہیں تھرڑ والے کا نام کیا کنفرم دیکھ لیں اگر بجانا ہے بتانا ہے تو بزر بجا کے بتائیں پھر یا پلس ٹین ہوگا یا مائنس ٹین ہوگا ہے نا ٹیم چینج کر سکتا ہوں ٹیم چینج کر سکتا ہوں اچھا اب تو بڑی دیر ہو گئے ہاں ہاں مقابلہ شروع ہے لیکن پھر وہ کہے گا میں بھی ٹیم چینج کروں گا جی بھائی کچھ کہہ رہے ہیں آپ جواب آتا ہے سور سور ہمیں بتائیں میں آپشنز دیتا ہوں محمود ورنشرفی صاحب کی آواز ہے کاری محسن صاحب کی یا زوے بشرفی صاحب کی ہاں جی بیچ والے پیچھے والے پیچھے والے پیچھے کیمرا میں ہے نا بھائی بیچ والے یہ یار ان کا نام لو مرا مانا نام نام تیکن چل نام نام یاد نہیں کاری محسن صاحب جب میرے بتائی ہے بھی ٹھیک ہے بلکل صحیح آپ کا جواب وہ کیسے صحیح مان لیتے اسے بڑھ دکھائیں گے ترا ویڈیو تو دکھائیں کاری صاحب میں دیکھوں شاند رمضان کی ویڈیو ہے مرک جائے جب افکار تو کھلتے گے گناموں پہ وہ اسرار کے رہتے گے پتوسیم سنائے شاہ کے اپرار میں غلہ زگو غربا واہ واہ کیا بات ہے یہ کلام کس کا لکھا ہوا ہے عشق کے رنگ محسن بھائی آپشنز ہے نا خالد محمود نقشبندی صاحب یادیو راہ پوری صاحب جناب ناکشبندی خالد محمود نقشبندی صاحب پتہ ہے جواب پتہ ہے جواب غلط ہے غلط ہو گیا جواب صحیح اوکے ایک اور آواز سناتے ہیں سنایے بھائی آخری آواز ہمگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیر آتے نہ پوچھو ہاں جی ان کا کرم اپشنز یہ وسیم وسی صاحب کی آواز ہیں زوے بشرفی صاحب کی یا محمود صاحب کی بذر بجاد ہے مائک بذر بجادی ہے گرہ اچھا بذر بجاد ہے بھائی ہاں وسیم وسی صاحب سی صغیر ہے بھائی صغیر ہے بھائی سی صغیر ہے اس پر کھٹی ہے زبادہ سوکے دکھا بھی تھے دکھا بھی دکھا بھی دکھا بھی اچھا ہاتھ نہ لوٹے ہاں کتنی ملی خیرات نہ پوچھو اچھا یہ کتا سال پرانی ہے اسی بھائی پانچ سال بھائی میں نے ایک دل چاہ رہا ہے سکور کارڈ ہے دس سفر اور دس کوئی ایسے پابندی تو نہیں ہے نا آج مہاورے جو ہے نا آپ لوگوں نے بوجھنا ہے ٹھیک ہے بھائی ہاں ہم مہاورے دکھا رہے ہیں سکرین پر اور جس کو جواب آتا ہو وہ ہاتھ کھڑا کرنے پر پہلے ہے جب تین مہاورے اور تین جمبل وٹس آپ لوگوں نے بوجھنا ہے قاری صاحب آپ سمیتھ ٹھیک ہے بھائی بھائی آپ نے دیاں دیکھنا ہے کہ کون جو ہے وہ پہلے بتا سکتا ہے ٹھیک ہے بھائی چلو تو قاری صاحب یہ تصویر آئے گی اور آپ بتانو گا کہ یہ تصویر کس مہاورے کی اکاسی کر رہے ہیں آپ کو یا جو بھی بتا سکے ہیں محمود بھائی محسن بھائی پہلی تصویر دکھایا بھائی ہاں بھائی قاری محسن صاحب نے ہاتھ کھڑا کر لیا ہے بتائیں قاری محسن صاحب بتائیں بھائی چلو بھائی چلو بھائی ارے بتائیں یار تھری ڈو چھو مائنس ٹین ہو گیا بھائی سیکنڈ نمبر پر آپ تھے جنگل میں مور ناچہ کس نے دیکھا جنگل میں مور ناچہ کس نے دیکھا بلکل صحیح جواب یہ کیا تھا بھائی اب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کیوں ان کو کس طرح ان کو آپ کا نام بھولا آپ کو مور بھولیا صحیح ہے بھائی عجیب ہوا ہے کمال ہے ٹھیک ہے اگلا معاملہ دیکھیں سکرین پر کیا آ رہا ہے ہاں بھائی یہ کیا ہے نہیں نہیں یہ ان سے سوال ہے پھر کاری محسن صاحب نے ہاں اندھے کو کیا چاہیے دعا اندھا کیا چاہے دعا بلکل صحیح ہے زبر دست محسن بھائی کے نمبر ہو گئے زیرو اور محمود بھائی کے دس پہلا سمجھ میں صحیح والے اور آخری دکھائیں مہابرا یہ کیا ہے یہ کس سے بجائے اٹھائے پھلے محمود بھائی بھائی کاری صاحب نے ویڈو کر دیا ہاں ہماری دھمکاری صاحب کی حق میں جا رہے ہیں ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور یہ یہ کیا بات ہے برکل صحیح ہے زبر دست جاتے میں ذرا تین شہر آ رہے ہیں تو بتائیں یہ بھی آپ لوگوں کو سوال ہے آپ لوگ گھر جاؤں رہا ہے نہیں بریک کے والے آپ سے سوال کرتا دیکھیں پہلا سوال پہلی تصویر دیکھیں یہ کونسا ملکیا شہر ہے ہند دے رہا ہوں میں جس کو آتا ہو ہاتھ اٹھا ہے افغانستان میں ہے یہ جی محمود بھائی نے ہاتھ اٹھا کے دوبارہ نیچے کر لیا آپ تو بزر بجگی آپ یہاں منس 10 ہوں گے کندھار کندھار ہے یہ بالکل صحیح ہے جواب اگلی تصویر دیکھیں محمود بھائی کے 20 پوائنٹ ہو گئے جیت رہے ہیں مقابلہ محمود بھائی اگلی تصویر دیکھیں بھائی یہ پاکستان میں ہے جی محسن بھائی لاہور ہے بالکل صحیح جواب محسن بھائی کے 20 ہو گئے نا اچھا 10 30 ہو گئے 30 کیا منس 10 نہیں کریں گے آپ کے واہ واہ تو 20 ہوئے آپ کے وہ تو کہہ نا 10 ہاں 10 ہوئے بھائی آپ کے 10 ہیں ان کے 20 ہیں آخری سوال ہے بس یا محمود بھائی جیت جائیں گے یا برابر ہو جائے گا آخری تصویر دیکھیں بھائی جی محمود بھائی ممبئی ممبئی آپ لوگ یہاں پہ کیا کرنے ہیں زویب بھائی محمود بھائی محمود ہے میرے ساتھ ہیں محمود ہے میرے ساتھ ہیں انام بھائی نے بتائیں گے ابھی آپ کو میں انام دیکھنے آئے ان کو ملے گا انام رکھا ہے انہوں نے خاص بتائیں گے آپ کو زبردہ تو چلے بھائی یہ والا مقابلہ جیت گئے محمود بھائی اور باقی ابھی تک یہ مقابلہ بڑا دلچسپ جاری ہے 10 صفر 10 بس ایک بریک لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں معاملات کدھر جاتے ہیں شانِ رمضان 2022 نیا ہے رکھئے بریک کے بعد آتے ہیں دوبارہ جنابِ علی شانِ علم جاری ہے شانِ رمضان 2022 وی بی بائی ہمانی شانِ علم ہے یہ آج کا وینر اپنے ساتھ امتیاز سٹور کی بائیک اور وی بی بائی ہمانی کا روحِ رمضان پرفیوم لے کر جارے گا سیکنڈ پوٹیشن ہولڈر کے لیے فلیپس پرسنل کیر کی جانب سے تہائف ہیں تھرڈ کے لیے وی بی بائی ہمانی کی جانب سے دس ہزار کا گفت پاؤچر ہے ایک ویڈیو دکھا رہے ہیں ویڈیو دیکھیں اور اس کے بعد پھر سوال کروں تب بزر بجائے گا دکھائیے ویڈیو ویڈیو دکھا رہا ہے آ رہی ہے ویڈیو آ رہی ہے خود انہی کو پکا رہیں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے سبحان اللہ کیا کہنا ہے اس سے پہلے کہ میں قاری صاحب سے گزارش کروں کہ اس نات کا ایک شعر ہمیں سنا دیں میں اس نات سے متعلق ایک سوال کر لیتا ہوں جو کہ قاری صاحب پڑھے ہیں کہ یہ نات کس کی لکھی ہوئی ہے اس نات کے شاعر کون ہے میں مقتہ پڑھ دیتا ہوں اگر آپ شاعر کا نام پھر بتا سکیں ان کی چشم کرم کو ہے اس کی خبر کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر ہم کو اقبال جب بھی اجازت ملی ہم بھی آقا کے دربار کٹ جائیں گے جی اقبال عظیم بتائیے کاری صاحب ٹھیک ہے جواب صحیح بتائیے بالکل ٹھیک ہے جواب جناب اقبال عظیم صاحب کا یہ کلام ہے کیا کہہ رہے ہیں ایک شیر تو سنا دیں میں گاری صاحب اس گا اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم فصلو سبحان اللہ خود انہیں کو بھوکاریں گے ہم دور سے سبحان اللہ راستے میں اگر پاؤں سک جائیں گے کیا کہنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا ہے واہ اس سے پہلے کہ محمود بھائی کریں گے اگلا سوال یہ شیر سنیے اور اگر مصرہ مکمل کر سکے تو کر دیجئے گا خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی ہم ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی کیا کہنا ہے سبحان اللہ بلکل صحیح آپ کا جواب اس کے شاعر اقبال عظیم صاحب ہے یا عبدالسطار نیازی صاحب اگر کوئی بتا سکے جی عبدالسطار نیازی بلکل ڈھیک ہے آپ کا جواب زبدالس کیا کہنا ہے جناب محمود بھائی سوال کیجئے گا رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں ہر شہر میں تازگی ہے محمد کے شہر میں سبحان اللہ شایر کا نام بتا دیں جناب آپشنز دیں گے محمود بھائی علامہ سید ریاض الدین سہر وردی صاحب یا سید حسین علی عدی برائپوری جناب علامہ علامہ ریاض الدین جواب دروس جناب جوکی ہے تو کاری صاحب کو مورد آپ کی ٹیم بھی مقابلے میں آگئی ہے ابھی پتہ جلائے گی آئی بھی بھی یہ کلام کس سناخان کا پڑھا ہوا ہے یہ کلام کاری ویز کاری صاحب کا پڑھا ہوا ہے یا سید فسید دین سہر وردی صاحب کا جناب کاری ویز جی فسید دین سہر وردی صاحب یعنی جناب درست ہے ٹھیک ہے جواب اوکے ا اور سی کے نمبر برابر برابر ہو گئے ہیں بی کے دو نمبرز کم ہیں یعنی بیس نمبرز کم ہیں دو سوالات کے نمبر جناب کاری محسن صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباہ پہ یہ کہ اس کا نام آیا اس کلام کا مطلعہ کیا ہے اس کلام کا مطلعہ جی زہ مقادر حضور حق سے سلام آیا پایا مایا یہ بتائیں جوالے یہ لیکن سعید آپ کا جوالیا شکریہ آپ کا یا جوالے ٹھیک ہے شائر کا نام اگر بتا سکے عدیب رائے پوری ساتھ یا یوسف قدیری ساتھ جناب جب یوسف قدیری ساب یا عدیب رائے پوری صاحب یا یوسف قدیری عدیب رائے پوری صاحب جواب غلط ہو گیا غلط ہو جواب آخری اسوال آخری سوال یہ کس نادخواہ کا پڑھا ہوا مشہور کلاب کس نے بجائے قاری وحی زفر کاسی صاحب جواب درست ہے ٹھیک ہو گیا جناب صبح پر کیجئے کا سوال جب مسجد نبوی کے مینار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کلام کس کا لکھا ہوا ہے جناب آپشنز دے دے بھائی یہ عدیب رائے پوری صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے یا محمد علی زہوری صاحب کا ہاں محمد علی زہوری صاحب جواب درست ہے جواب درست ہو گیا ایک بار پھر ا اور سی کے نمبر برابر ہو گئے ایک بار پھر وسیم وسید آپ کی تھی سوال میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں اپنی آقا کو میں نظر کیا دوں اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے سبحان اللہ شاعر کا نام بتائی جناب دینے آپشنز پروفیسر اقبال عظیم صاحب احمد اللہ علیہ یا خالد محمود نقشبندی صاحب اقبال جب آپ آرے واہ وسیم وسید بھائی نے میں کمال کر دیا بہت سے کاری صاحب کی ٹیم مقابلے واپس آرہی ہے پہلے راؤنڈ کا آخری سوال کریں گے جناب کاری ویز ورکاس ویزا پھر ہم بڑھیں گے دوسرے راؤنڈ کی طرف پوزیشن بڑی انٹرسنگ ہے ساری ٹیمز کی سر توجہ کے ساتھ سنیے گا میں آپشن بھی دے دوں گا بعد میں سورت توبہ یہ کس پارے میں ہے سورت توبہ جس میں بسم اللہ نہیں پڑھ جاتی یہ کس پارے میں ہے سر آپ کو آپشن دینے پڑھیں گے آپ کو نوے پارے میں ہے یا دس میں نوے پارے میں یہ جواب ہو گیا غلط آپ دس میں پارے میں ہے بڑا انٹرسنگ سورتیاں ہو گئے ٹیم کے نمبر سے ٹیم بی ہے بیس ٹیم اے ہے تیس ٹیم سی ہے چالیس یعنی کہ کوئی بھی مقابلہ جیت سکتا ہے تصاویر دکھائیں گے آپ تینوں کو باری باری پہلی تین تصاویر چونکہ آپ قاری صاحب کی ٹیم سے ہیں تو ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں صحیح جواب پر پلس ٹین غلط جواب پر کوئی نیگٹیب مارکنگ نہیں ہے تھوڑی سی آپ کو ہنٹس وغیرہ دے دیں گے پارٹسپینٹ بی براوو کو پہلی تصویر دکھائیے گا کاری صاحب کی ٹیم میمبر کو یہ کون ہے کاری صاحب آپ کی تو جاب تو جانتا ہوں مولانا فندر احمان صاحب کی جماعت کے آئی ہیں حیدری آتا ہے ان کے نام کے آخر میں حیدری آتا ہے ان کے نام کے آخر میں فائیو یہ ڈپٹی چیرمن سینٹ بھی رہے گا فائیو فور ثری عبدال یہ عبدالغفور حیدری ہے اگلی تصویر دکھائیے گا بولر ہے بولر آئی پیل کا جو پہلا سیزن تھا اس پر شاید سب سے زیادہ ہائیست وکیٹ ٹیکر یہی تھے عمر گل بڑا منفرد انداس تنویر تنویر بھائی عمر گل عمر گل میں نے تو کہا بھی آپ کو تنویر یہ تو جواب سن کے لوگوں کے دماغ کی ہو گئی باتیاں گل یہ نہیں ہے عمر گل یہ ہے سوہیل دیکھیں ایک آپ نے متسات بتایا یہ ہے تنویر نوشنی آپ نے مطلب گل آپ نے گل ہی کر دیا کوئی بات نہیں آخری تصویر دکھائیں بھائی ویسے وہ گل دہر ہے دوسرا والا ہے یہ کون سے شاعر ہے میں کیا ہے ایک اور دریہ کا سامنا تھا منیر مجھ کو میں ایک دریہ کے پار اترا تو میں نے دیکھا تو شاعر کا نام میں منیر تو ہو گیا اب دوسرا نام آپ بتا دیں فائیو فور ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں یا آپ کو نہیں کہہ رہا ہے ان کی نظم سنا رہا ہوں ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں یہ ہے منیر نیازی صاحب منیر نیازی آپ نے بھی دیر کر دی ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے کی ضروری بات کہنی ہو کوئی وعدہ نبانا ہو اسے آواز دینی ہو اسے واپس بلانا ہو مدد کرنی ہو اس کی یار کی ڈھارس بندھانا ہو بہت دیرینہ رستوں پر کسی سے ملنے جانا ہو بدلتے موسموں کی سیر میں دل کو لگانا ہو کسی کو یاد رکھنا ہو کسی کو بھول جانا ہو کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو حقیقت اور تھی کچھ حقیقت اور تھی کچھ اس کو جا کر یہ بتانا ہو ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں کاری صاحب نیور بی لیٹ بلیز اگلی تین تصاویر دکھاتے ہیں کاری صاحب آپ کے ٹیم کے حالات آپ کو کسی مانا کر سکتے ہیں آپ کسی ٹیم کے در کاری صاحب نے دیکھا کہ جہاں ڈوب رہے کاری صاحب نے کہا بھائی چلو بھائی کاری صاحب نے کشتی چینج کر لی ٹیم سی ہوگی کاری صاحب کی دیکھتے ہیں اب اگلی اب میں پھر کاری صاحب کی سوال پوچھوں گا یعنی کہ پارٹیجمنٹ سی سے جی پہلی تصویر دکھائیے گا یہ بھی مولانا فدر ایمان صاحب کی جماعت کے ہیں شیرانی صاحب 5 4 3 بھائی اتنا خوش ہے کہ مجھے نہیں آتا تو بھاجی کو بھی نہیں آتا محمد خان شیرانی آئی ہے اگلی تصویر دکھائیے گا یہ بہت ان کی 7.1 فیٹ ہائی ٹین کی اوپر کا موسا آپ ان سے معلوم کر سکتے ہیں ان کے نام میں عرفان آتا ہے عرفان 5 4 3 محمد عرفان محمد عرفان صحیح آپ کا جواب اور آخری تصویر دکھائیں یہ کس شائر کی تصویر ہے بہت ہی مشہور و معرو راحت آتا ہے ان کے نام کی شروع میں راحت اندولی ہے یہ بالکل صحیح آپ کا جواب زوردر ہاتھ خالی ہے تیرے شہر سے جاتے جاتے جان ہوتی تو میری جان لٹاتے جاتے اب تو ہر ہاتھ کا پتھر ہمیں پہچانتا ہے بھئی عمر گزری ہے تیرے شہر میں آتے جاتے اب کے مایوس ہوا یاروں کو رخصت کر کے جا رہے تھے تو کوئی زخم لگاتے جاتے رینگنے کی بھی اجازت نہیں ہم کو ورنہ ہم جدر جاتے نئے پھول کھلاتے جاتے میں تو جلتے ہوئے سہراؤں کا ایک پتھر تھا تم تو دریا تھے میری پیاس بجھاتے جاتے جناب آخری تین سوالات ہیں پارٹیسمنٹ ایک ہے جناب دکھائیے گا پہلی تصویر یہ بھی مولانا صاحب کے پارٹی ہیں اسد آدن کے نام میں 5,4,3,2,1 یہ ہے اسد محمود صاحب اگلی تصویر دکھائیے گا یہ سویل تنویر تو نہیں ہے نہیں سویل تنویر تو آگئے امرگل امرگل تو انہوں نے بتایا نا پہلے والے کا آپ نے سنانا انہوں نے کہا امرگل ہے اور آپ نے سنانا میرے کا جواب غلط ہے تو یہی امرگل ہے آپ کا جواب رکل صحیح ہے ٹھیک ہے آپ کا جواب اکی آخری تصویر دکھائیے گا یہ کون سے شاعر ہے ساہر ساہر لودی ساہر 5 4 ساہر لودیانوی ساہر لودیانوی ہے بالکل صحیح ہے آپ کا جواب کبھی خود پہ کبھی حالات پہ رونا آیا بات نکلی تو ہر ایک بات پہ رونا آیا ہم تو سمجھے تھے کہ ہم بھول گئے ہیں ان کو کیا ہوا آج یہ کس بات پہ رونا آیا کون روتا ہے کسی اور کی خاطر ہے دوست سب کو اپنی ہی کسی بات پہ رونا آیا پارٹسمنٹ بی اے اور سی کے نمبرز ہیں بیس پچاس اور ساٹھ تو اے اور سی تو بہت قریب قریب ہے بی بھی زیادہ دور نہیں ہے میں اگلے ساٹھ سیکنڈز کی سوال آتا ہے قاری وی زبر کاسمی صاحب کی سابقا ٹیم سے یعنی کہ پارٹسمنٹ بی سے آپ کے ساٹھ سیکنڈز کیا وقت شروع ہوتا ہے جناب علی اب انسان نے چاند پر قدم 1969 1869 قیام پاکستان کے پاس سندھ کا دار الحکومت ہیدر آباد تھا یا کراچی کراچی غلط تھومس کب ٹینس میں ہوتا ہے یا بیڈمنٹن میں بیڈمنٹن ٹھیک سلے ہدیبیا کو قرآن نے فتح مبین کہا ہے یا بیتر ازوان بیتر ازوان غلط پاکستان کے آخری گورنر جنرل زیاو الحق یا اسکندر مرزا زیاو الحق غلط مشہور پرنٹنگ مونالیزا لکڑی سے بنائی گئی یا کاغس سے لکڑی ٹھیک کس افریقی ملک میں شہر پیدائی سب سے زیادہ ہے بلغاریا یا نائجر نائجریا ٹھیک چین کی بڑھ سر اقتدار پارٹی کمیونسٹ یا ڈیموکریٹ فرش ون ٹھیک زبورِ عجم اور جعوید نامہ فارسی میں ہے یا اردو میں فارسی ٹھیک فلوسفی آف لف الطاف حسین گھالی کی لکھیوے یا امران خان کی ٹھیک بے نصیر بھٹو کو کس سال شہید کیا گیا 2007 2017 2007 ٹھیک کوئٹا کس زبان کا لفظ ہے انگریزی یا پشتو ٹھیک ہے آپ کا جواب اوکے دیکھتے کیا ہوتا ہے میڈم آپ کے ہیں اگلے ساٹھ سیکنڈ آپ کے ساٹھ سیکنڈ کا وقت شروع ہوتا ہے جنابِ آلی اب کون سا پھول ہے جو سورج کے ساتھ روخ بدلتا ہے پھول کو بھی ہے سورج مکھی سورج مکھی ٹھیک بیجنگ جاپان یا چین چین ٹھیک قائدِ آزم نے اپتدائی تعلیم کراچی پبلک سکول یا سندھ مدرسہ سندھ مدرسہ ٹھیک امریکی پرچم میں کتنی سرخ پٹیاں سیون یا تھرٹی سیون سیون ٹھیک حرارے انڈونیشیا یا زمبابوے انڈونیشیا غلط کوہے ہرا کا دوسرا نام جبل نور یا جبل احد جبل نور ٹھیک یورو کرنسی تقریباً کتنے ممالک میں نائنٹین یا ون نائنٹی نائنٹین ٹھیک پاکستان نے ہاکی ورلڈ کپ آخری بار نائنٹین نائنٹی فور یا ٹو تھاؤوزن ٹین نائنٹین نائنٹی فور ٹھیک مرہوم کی یاد میں کے مصنف پترس بخاری یا خلیل الرحمن قمر پترس بخاری ٹھیک ملک چلی کس برعظم میں ایشیا یا امریکہ ایشیا غلط ہڈسن کس ملک میں امریکہ یا بھارت ساری سر ہڈسن ریور کس ملک میں امریکہ یا بھارت امریکہ ٹھیک مشہور وال سٹریٹ لندن میں یا نیو یورک میں لندن غلط جارج واشنگٹن امریکہ کی صدر تھے آپ جرمنی کے امریکہ ٹھیک یہ بتائیں کہ دنیا کا سب سے بڑا ایٹمی بجلی گھر کس ملک میں ہے جاپان میں یا بھارت میں جاپان ٹھیک ہے آپ کا جواب اوکے آپ کو تانیہ میں جاندو بھائی آپ کے کتے سوالات آپ کو سی جوابات دینے ہیں اندازل دس دس بس دیکھتے ہیں کاری صاحب اچھا یا زوے بشرفی صاحب اور اہلیان کی ٹیم جیت رہی ہے ان کی ٹیم ہے اے اور یا جناب کاری ویزا پر کاشفی صاحب کی نئی ٹیم جیت رہی ہے کاری ویزا پر کاشفی صاحب کی ٹیم ہے ٹیم سی لوگ صاحب آپ کی کونسی ٹیم تھی ٹیم اے اے اوہوہوہو یا آپ کی ٹیم جیتے گی یا کاری صاحب کی ٹیم جیتے گی آپ دیکھنے ہیں یہ کیا ہوتا ہے آپ کے ساٹھ سیکنڈ کا وقت شروع ہوتا ہے سر میڈم اب راول ڈیم اسلام آباد یا لاہور اسلام آباد ٹھیک دنیا کا سب سے بڑا بل فائٹنگ سٹیڈیم جرمنی یا میکسیکو میکسیکو ٹھیک ایران کے کس شہر کو نصف جہان کہتے ہیں مشہد یا اسفہان اسفہان ٹھیک دبائی کی کونسی مارت سب سے اوچھی ہے دبائی مول یا برج خلیفہ برج خلیفہ ٹھیک تنہا تنہا کس کا شیری مجموعہ ہے احمد فراز یا جان ایلیا جان ایلیا غلط مغلو نے پاکستان کے کس شہر کو کہا ملتان یا لاہور ملتان ٹھیک دھوب سے کونسی وائٹیمن A یا D دی ٹھیک آپ پارہ کہاں ہیں اسلام آباد یا سیالکورٹ اسلام آباد ٹھیک پہلے سیف گیمز نیپال یا پاکستان نیپال ٹھیک جنرل سی سی کس ملک کے صدر مصر یا نیپال مصر ٹھیک ٹیلی فون کس نے اجاد کیا گراہم بیل یا ایڈیسن گراہم بیل ٹھیک قرآن کے ستائیس پہ پارے میں کتنی صورتیں ہیں سات کے آٹھ سات ٹھیک کرکٹ پچھ کی لمبائی کتنے گز ہوتی ہے بائیس گز یا چالیس گز بائیس ٹھیک دور بین کس نے اجاد کی یہ سوال کا وقت ختم ہو گیا کیا ہو آپ کے خیال میں بھائی نہیں پتا کچھ اندازہ نہیں دلوں کی دھڑکنے تیز کوئی اندازہ نہیں بھائی جان جی نہیں کہیں یہ ہے آپ کا کیا خیال ہے بتا دیا بڑھنا بھی ہوشو جا بھائی فوراں بتایا بھائی امرجنسی کی ہاں دکٹر صاحب بیٹھیں ہاں دکٹر صاحب بیٹھیں اگر طوید خراب ہو تو دکٹر سے رجوع کریں تمام دبائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں لیکن بچوں کو بچوں بچوں کی دکٹر سے دور رکھیں بچے ہی دکٹر بن گئے ہیں کن کی چلو 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 ٹھیک ہے تو بھائی آپ کے نمبر سے 110 وہ بریک میں ڈاکٹر عمر آیا ہے کہہ رہا ہے میں آپ کا دن چک کروں گا میں نے کہا ہاں سانس نہیں میں نے تیزتے سانس نہیں میں نے کہا آواز آرہی ہے کہہ رہا ہے نہیں وہ میں نے کہا بھائی جیتے جی ماردے کا یہ دکٹر تو مجھے بھائی تو نہیں آرہی تھی آواز بھائی آپ کا وہ خرابتہ ہے کیا ہو گیا آپ کے نمبر سے 160 160 اور آپ کے نمبر سے ہاں دعا دن تکہ ماردے ہیں ایک سو پچاس صحیح رہی ہے آپ کے نمبر ایک سو پچاس نہیں ہے اگر آپ کے بھی نمبر ایک سو سا ہوتے برابر ہو جاتا مقابلہ ایک سو ستر تو آپ جیت جاتے لیکن ان تینوں میں سے کوئی صورتحال نہیں ہے نہ ایک سو پچاس نہ ایک سو سا ہوتے نہ ایک سو ستر ہیں آپ کے نمبر ہیں ایک سو اسی آج کا مقابلہ آپ نے جیتا ہے بہت ساری ایتالیا ہو جاتا ہے کاری ویدفر کاسمی صاحب کیجئے لیکن آپ نے بہت اچھا کھیلا آپ آخر میں ظاہر ایک تو سوالہ تین اے کے لئے بہت ساری ایتالیا بڑا اچھا کھیلا سوالہ بھائی جان آپ نے بھی اچھا کمبیک کیا لیکن ظاہر ہے کسی ایک کو تینوں میمانوں کے لئے بہت ساری ایتالیا ہو جاتا ہے کاری صاحب بہت بہت نوازش بہت شکریہ آپ کے آنے سے بڑا رونق میں اضافہ ہو گیا جزاکہ اللہ کاری صاحب کے لئے بہت ساری ایتالیا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے انشاءاللہ رحمتوں اور برکتوں کے اس مہینے میں باٹ یہ خوشیاں اپنوں کے ساتھ سہولت بازار لائے رمضان سپیشل ڈیلز افتار ڈیلز افتار واؤچرز اور بے شمار گفٹس آرڈر کرنے کے لئے ابھی لاؤگ آن کیجئے www.saholatbazar.com پہ اور مزید معلومات کے لئے 923227335749 پہ ہمیں واتس ایپ بھی کر سکتے ہیں